اسلام علیکم ویبیوز بیٹر بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں شامل ہیں 2 پنچ ہم لیں گے اجوائن اور 1 4 ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر اور 1 ٹی بل سپون میتہ اور 1 ٹی بل سپون ہی چاوال کا آٹا باریک پیساوہ اور 1 ٹی بل سپون 1 فورد sorry 1 فورد ٹی بل سپون سالٹ اور 1 کپ لیں گے بیسن اور یہ پانی اس کو بیٹر بنانے کے لئے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو اتنے ہی کپ لیں اور اسی کونٹیٹی سے یہ ساری چیزیں آپ شامل کر دیجئے گا ایک بال لیں گے اور اس میں ہم 1 کپ بیسن ڈالیں گے اور اس میں 1 ٹی بل سپون میتہ ڈالیں گے یہ سب چیزیں ہم نے پہلے سے چھان لی ہیں یہ ہم نے میتہ اس میں ڈال دیا اور اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون چاوال کاٹر باریک پیساوہ اس کے لئے چاوال بیسن اور 2 پینچ ہم ڈالیں گے اجوائن اور 1 فور ٹی سپون بیکنگ پاورٹر اور 1 فور ٹی سپون سالٹ میدہ اور جاول کاٹر ڈالنے سے جو دہی بڑے ہیں ہمارے خستہ بنیں گے اور قسم بھی بنیں گے اور یہ دیکھیں جی اس کا بیٹر جو ہے اس طرح سے آپ بنا لیں یہ دیکھیں اس کی تھکنس کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے آپ اچھی طرح سے اس کی پھینٹی لگائیں گے تک کہ اس کی لمس خطو ہو جائے آپ فلیم پہ تاوہ رکھیں گے اس میں 2 ٹی سپون آئل ڈالیں گے اور اس طرح سپون کی ہلپ سے آپ یہ بیٹر ڈالیں گے تاوے پہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شیپ جو ہے بلکل ایکول گول بنیں یہ دیکھیں جیسی طرح سے ہم یہ سارے بڑے بنائیں گے اور ایک طرف سے یہ ہلکا سے سیکھ جائیں گے تو ہم اسے پلٹ لیں گے اور فوراں ہی اسے ڈیپ فرائی پین میں اسے ڈال دیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے آئل رکھا ہوئے گرم کرنے کے لئے اگر ہم ڈیریکٹ جو ہے ڈیپ فرائی نہیں کریں گے تو ان بڑوں کی جو شیپ ہے کوئی مشرق میں چلی جائے گے کوئی مغرب میں چلی جائے گے کوئی موٹا ہو جائے گا کوئی چھوٹا ہو جائے گا تو اس کو ایکولی سیم شیپ میں بنا لیں گے ہم اسے پہلے تاوے پیس کی شیپ بنائیں گے اور جسٹ فوراں سے اسے ڈیپ فرائی کر لیں گے اس طرح سے یہ بزار جیسے بلکل گول ڈہی بڑے بنیں گے اس کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس ہلکا سا اس پہ کالا راج ہے تو ان کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جی یہ فرائی ہو چکے ہیں اور دیکھیں یہ کس قدر کرسپی اور خستہ ہیں یہ دیکھیں جی اب ٹوک اپ ہم نیم گرم پانی لیں گے اور اس میں ہم پنچ آف سال ڈالیں گے اور آف ٹی سپون ہم شگر ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے اور دہی بڑوں کو اس پانی میں ڈیپ کر دیں گے ٹین منٹ کے بعد ٹین منٹ اسی طرح سے پڑھا رہنے دیں گے دہی بڑوں کو ہم پانی میں یہ دیکھیں جی اس میں پانی میں ڈالیں گے تاکہ یہ دس منٹ میں اچھا سا پانی اپنے اندر سوک کر لیں گے اور مزید سوفٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ڈیپ کر دیں اور پانی بے شک سپون میں لے کے ان کو اوپر ڈالتی بھی جائیں اور ٹین منٹ کے بعد ان کو پانی سے نکال کر الگ سے رکھ لیں تھوڑا تھوڑا سا دبا دیں تاکہ پانی جو ہے ایکسٹرہ اس میں سے نکال آئے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو ڈیپ کر دیں آپ چلیں جی جب تک ہمارے دہی بڑے ریسٹ کر رہے ہیں ہم دوسری طرف چلتے ہیں ہم نے یہاں پہ ہاف کے دہی لیا ہے اور دہی مجھے لگ رہے گی تھوڑا سا یہ پتلا ہے تو اسے ٹھک کرنے کے لیے میں ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈرائی ملک آئٹ کر دوں گے اگر آپ کو کبھی دہی کھٹا لگے یا اتنا فریش نہ لگے تو اسے ذرا آپ سویٹ بنانے کے لیے آپ اس کو اور مزید فریش کرنے کے لیے ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈرائی ملک بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پھر اس سے دہی بہت زیادہ فریش اور ٹھک ہو جائے گا یہ دیکھیں جی بلکل ہم نے اسے پھینٹ لیا ہے اور یہاں میں نے لیے ہیں دو ٹومیٹو اور ان کے سیڈز الگ کر لیا ہے اور انہیں ہم نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہ گرین چلی ہے ٹو ٹیبل سپون باریکہ ٹیوی ون اونین لیا ہے اور اس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ ہے املی چٹنی جس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ہومیڈ چاٹ مسالہ ٹومیٹو کیچپ ہومیڈ پاپڑی اور دہی بڑے جو ہم نے پانی سے سوک کر لیا ہے کر کے نکال لیے ڈیچ میں اس طرح سے اب دہی بڑے سپیٹ کر لیں اور اوپر یہ دہی اس کے اوپر ڈال دیں دہی سے ان بڑوں کو کور کر لیجئے ڈال دیں ڈال دیں بڑے اور بڑے بڑے ڈال دیں سپریٹ کر دیں گے ہم پیاز سپریٹ کر دیں گے پاپڑی کو ہاتھ سے کرش کر کے وہ ڈالیں گے ہم اور اگین دہیسے سے کور کریں گے پیاز اور ٹماٹر آپ کو جتنے ریکوائیڈ ہوں آپ اپنی چوائس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس میں ڈالیں گے املی کی چٹنی اور اسے آپ اپنے من چاہے جو بھی ڈیزائن بنا چاہتے ہیں آپ بنا لیں اور اس املی کی چٹنی کا میتھرڈ بھی آگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جائیں اور وہاں پر آپ املی کی چٹنی کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی املی چٹنی ہم نے ڈال دی ہے اور ٹومیٹو کیچپ سے بھی ہم نے اس طرح سے ہی ڈیکو کر لیے اس کو اور اب ہم ڈالیں گے ہومیٹ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بھی آپ جتنا چاہیں من پسند آپ کی جتنی بھی ہو آپ ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ ڈال دی ہے ہم نے اور اب اس کو مزید پاپڑی اور دہی ڈال کر اس کو اچھا سا ہم نے ڈیکو کر لیا ہے اور ہمارے مزیدہ یمی دہی بڑے بھلے تیار ہیں یہ دہی بھلے یقین جانے اس قدر مازقی ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کسی فائیو سٹار اور بہت اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر گئے بھلے کھا رہے ہیں آپ اس اس پر کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے مجھے انسٹرکرام پر اور فیس بک پر بھی فالو کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں لائک کریں اور ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ